سلام علیکم ویورز وارڈ کاف ٹوانٹی ٹوانٹی ٹری پاکستان نے اپنے سکوارڈ کو تقریباً فائنل کر لیا ہے وارڈ کاف سکوارڈ میں کچھ چینجز کے ساتھ چیف سیلیکٹر ایمز امام الحق نے ایک بہت بڑے پلیئر کو ٹیم میں شامل کیا ہے جو بہت عرصے کے بعد پاکستانی ٹیم میں شامل ہو رہا ہے جانتے ہیں اس ویڈیو میں ویقناہ کے بڑھنے سے پہلے آپ سے بزارشہ کے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں اینی چینجن کی وجہ سے پاکستان وارڈ کاف سکوارڈ اتاخیر کا شکار رہا آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت بڑی خبر سے آگا کرتے چلیں کہ امز امام الحق نے محمد آمیر کو وارڈ کاف سکوارڈ میں شامل کر لیا یہ خبر سنتے ہی انڈین میڈیا چلا اٹھار اپنی ناکامی پر شور مچانے لگا انڈین جنرلیسٹ بکرات کو تاکہ کہنا تھا کہ چیمپئن ٹرافی میں پاکستان کو جتوانے والے صرف دو پلیئر تھے ایک فخر زمان جو ٹیم میں موجود ہیں دوسرے محمد آمیر جن کو وارڈ کاف سکوارڈ میں ابھی ابھی شامل کر لیا گیا ہے اب انڈین ٹیم کو جان کے لالے پاڑ گئے ہیں کہ انڈیا والے یہ سوچتے ہوں گے کہ شاہین شاہ افریدی سے بچیں گے محمد آمیر سے بچیں گے یا ہارس راوف سے بچیں گے پاکستان کے تین اپلیروں نے انڈین ٹیم کی نیند خرام کا رکھی ہیں شاہی بختر شاہد افریدی بھی محمد آمیر کی خمایت کر دی اور اس کے حق میں بول اٹھے اور کہا کہ چیف سیلیکٹر کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے آپ بتائیں کہ جمزہ مامل حق نے محمد آمیر کو سکوارڈ میں شامل کر کے اچھا کیا یا نہیں اپنی رائے کا اصحار کومنٹس باکس میں ضرور کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں